موسیقی ناظرین ادریل اور حماس کے درمیان جو جنگ چھڑی ہے اس نے ابھی سے ہی پر نکالنا شروع کر دیئے ہوئے ہیں اور ابھی سے ہی اس نے گلوبل ایمپیکٹ بہت بڑا ایک چھوڑا ہے جس کی اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں یوکرائن اس جنگ کی پہلی کیجولٹی ہے یہ جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی ہے اس کی پہلی کیجولٹی یوکرائن والا فرنٹ ہے وہاں پر سرنڈر ہونا شروع ہو چکا ہے یوکرائن کا اور وہاں پر یوکرائنی جو فوجی ہیں انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دی ہیں یوکرائن نے اس پہ الزام یہ لگایا ہے کہ ہمارے جو فوجی ہیں اچھا برا سرنڈر ہو رہا ہے بڑا برا سرنڈر وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں یوکرائن والے کہ ہم جب سرنڈر کر رہے ہیں تو ریشیا کی فورسز ہمیں مار رہی ہیں ہمارے سرنڈر کرنے والے فوجیوں کو وہ مار رہے ہیں یعنی وہ زندہ اس کو کیپٹیو نہیں کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک ہوتا ہے نا جب سرنڈر ہو جائے تو زندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر ان کو نیگوسیشنز کے ذریعے ان کو حوالی کیا جاتا ہے یہ تھوڑا سا ریسپیکٹبل سرنڈر ہے ایک ہوتا ہے بروٹل قسم کا سرنڈر کہ آپ کو چلی دیں اس کو اچھا یہ بات کون کر رہا ہے امریکن میڈیا یو ایس نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ اکیوزز ریشین فورسز آف شوٹنگ سرنڈرنگ یوکرینین سولجرز دیکھیں یہ جو سرنڈر ہے نا یہ سب کو پتا تھا یہ پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا یہاں بروڈر ویو کے اندر جب جنگ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ہفتے دیر ہفتے کی گیم ہے اس کو جو اتنا کھینچا ہے یہ امریکہ نے کھینچا ایک لاحاصل قسم کی جنگ انہوں نے لڑی ہے اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا مطلب رشیہ کے پاس ایک ایج تھا اور شروع دن سے لے کے جنگ کی سپیڈ ریشنز کنٹرول کر رہے تھے پہلے دن سے لے کے اور دوسری بات آپ کو بتا دوں نیٹو کے چیف نے کہا ہے کہ آپ تیار رہے ہیں منٹلی پرپیر کر دیا اس نے امریکنز کو بھی اور یورپ کے عوام کو بھی تیار رہے ہیں یوکرین سے بری خبر کے لیے تیار ہو جائیں تارے تاس نیوز ایجنسی رشیہ کا سرکاری اخبار ہے انہوں نے رپورٹ کیا کہ نیٹو چیف سیز بری خبر کے لیے تیار ہو جائیں وہاں سے اور آگے وہ کہتے ہیں کہ we should also be prepared for bad news he said when asked if he feared that the situation in Ukraine would worsen in the future wars develop in phases but we have to support Ukraine both in good and bad times تو وہاں پر mentally prepare کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہو ہے meanwhile یہ جو تابڑ توڑ حملے آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کی اوپر تو امریکہ کا جو ڈیفنس چیف ہے سیکریٹری آف ڈیفنس آسٹن لویڈ اس نے نیتن یوک کو ایک وارننگ دی ہے نیتن یوک اس نے کہا ہے کہ دیکھو تم لڑ رہے ہو آربان وارفیئر اور ہمارا ایک لمبا تجربہ ہے آربان وارفیئر سے ہم بہت لمبے عرصے تک بھیڑے ہیں ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ فورس جو لوکل آبادی کے خلاف لڑتی ہے آربان وارفیئر میں وہ ہار جاتی ہے وہ ہار جاتی ہے آربان وارفیئر وہی فورس جیتی ہے ہمیشہ ہمیشہ وہی فورس جیتی ہے جس کے ساتھ لوکل آبادی ہوتی ہے آپ جو وہاں پر گئے ہیں اور آپ نے وہاں پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیئے ہیں سیویلین آبادیوں کے اوپر یہ آپ اپنے لیے برا کر رہے ہیں اپنی ہی آپ ایک طرح سے ڈیفیٹ کا سامان جو ہے وہ پروڈیوز کر رہے ہیں ٹائمز آف ازرائیل ازرائیل کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے انہوں نے رپورٹ کیا وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ نہیں جی سکتے اس طرح سے اس کے علت وہ کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار ان کی سپورٹ تو حاصل نہیں کر سکتے ان کو در جو ہے نا پیدا کرو ان کے دل میں تو یہ جو دیلبریٹلی سیویلین ٹارگیٹ سے پہ حملے کر رہے ہیں تو میرے شان سے وہ ڈر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈر کے ہمارے فلسطینی حماس کی سپورٹ بند کر دیں اور اوربن وارفیر میں ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا بند کر دیں تو اسی لیے انہوں نے ڈرانز کے ذریعے لاؤڈ سپیکر ڈرانز کے اوپر لگا کے اور وہ عربی میں اعلانات بھی کر رہے ہیں لوکل عوام کے لیے اور ساتھ ہی وہ وہاں پر سیویلین آبادیوں پہ حملے بھی کر رہے ہیں تو وہ ڈر کریٹ کر رہے ہیں سپورٹ تو ان کو ملنے سے رہی ہے غزہ والوں کی تو وہ ڈر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا میکرون نے کیا کہا ہے میکرون نے کہا ہے بلکہ آپ یوں سمجھے یہ میکرون بات نہیں کر رہا یقینی طور پر جب پریزیڈن بات کرتا ہے اس طرح کی تو اس کو وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کی رپورٹس کی بنیاد پہ کچھ بات کر رہا ہوگا ایسے بات نہیں کر رہا میکرون اس نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ چھڑی ہے وہاں غزہ کے اندر کم سے کم اس نے کہا ہے اس میں دس سال لگیں گے دس سال کی جنگ ہے یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے اور یہ جو ہے وہ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے ٹائمز آب ازرائیل نے کہا ہے کہ میکرون سیز ٹوٹل ڈسٹرکشن آف ہماس دس سال لگیں گے یہ چھے آٹھ مہینی کی بات نہیں ہے فرنچ پریزیڈنٹ سیز ازرائیل س اوبجیکٹیو مست بی میٹ کلیر ایڈز رینیوڈ فائٹنگ دیمانڈ گریٹر سیز فائر ایفرٹس اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اچیوینگ دی ٹوٹل ڈسٹرکشن آف ہماس وڈ مین دی وار ویل لاس ٹین یئر اور یہ انہوں نے سی او پی ٹوئنٹی ایٹ کے موقع پہ دبائی میں خطاب کرتے ہوئے یہ پاپ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ازرائیل کی یعنی جو بھی آپ ان کی کاروائیاں دیکھ رہے ہیں یہ ویسٹرن ایکسپرٹس ویسٹرن لیڈرز کی جو سجیسچنز ہیں ان کے بالکل خلاف جا کے کر رہے ہیں امریکنز ان کو کہہ رہے ہیں آپ سیویلینز کو اس لیے نہ مارے ہیں کیونکہ یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے آپ ان کو حماس کے طرف دھکیل رہے ہیں سیویلینز کو آپ ان کو ماریں گے ان کے دل میں آپ کے خلاف مزید نفرت پیدا ہوگی یہ مزید آپ کے خلاف ہو جائیں گے یہ مزید حماس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے اور ایسے ہمیں وکٹری حاصل کرنا آپ کے لئے تقریباً ناممکن ہوگا ابھی تک آپ دیکھئے کہ پچاس دن سے پچاس ساٹھ دن ہوگے ہیں بلکہ دو مہینے پورے ہونے والے ہیں ابھی سات دسمبر کو دو مہینے پورے ہو جائیں گے تو دو مہینے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ملٹری کاروائی کرتے ہوئے کتنے ہوسٹیجز وہاں سے چھڑوائے ہیں ٹارگٹ نمبر ون تو یہ ہے نا سارے ہوسٹیجز کو ریلیز کرانا ہے یہ جو جنگ انہوں نے چھیڑی تھی اس کا پہلا اوبجیکٹیو انہوں نے یہی رکھا تھا کہ ہم نے سارے ہوسٹیجز کو بازیاب کرانا ہے تو ایک بھی بازیاب نہیں ہوا یہ جتنے بھی بازیاب ہوئے ڈپلومیسی کے ذریعے ہوئے ہماس والوں نے خود کی ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ملٹری ایک بھی بازیاب نہیں کر آیا الٹا ہو یہ رائے کہ ان کے جو ڈپلومیٹک ٹائز جتنے بھی انہوں نے بنایا ہوئے تھے بڑی مشکل سے وہ تباہ ہو رہے ہیں کتنے سارے ملکوں نے ڈزنس آف کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ایمبیسی ڈرس واپس بلوالی ازرائیل سے یا ازرائیل سے اپنی ایمبیسی ڈرس یعنی ان ملکوں میں جو ایمبیسی ڈرس تھے ان کو نکال دیا بہت سارے ملک ایسے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے مکمل طور پر اپنے ٹائز ٹریڈ ٹائز ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں وہ کٹ آف کر دیئے ازرائیل کے ساتھ اور یونیٹڈ نیشنز میں ان کے خلاف آپ کو ایک ماحول بنا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس جنگ نے پہلے ہی ازرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہوا ہے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ اور اگر آپ فائننشلی دیکھیں تو ان کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے ہمیں ففٹی تری بلین ڈالرز کی پڑے گی کم سے کم یعنی اس جنگ میں ہمارا جو ہے نا اتنا نقصان ہوگا ففٹی تری بلین ڈالرز تک ہمارا خرچہ ہو سکتا ہے یہ کنزرویٹیو اپروچ ہے انگی میرے خیال سے میخواہ سے اس سے زیادہ لگے گی ان کا یہ جو مائنڈ ہے کہ بھائی اتنے مائن ہیں یہ مائنوں کی گیم نہیں سالوں کی گیم ہے کئی سال لگیں گے اس جنگ میں جیسے کہ میکرون نے کہا میکرون کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے یہ لمبی جنگیں ہوتی ہیں یہ جو گوریلا وارفیرز ہوتی ہیں یہ لمبی جنگیں ہوتی ہیں یہ مت بھولیے کہ ابھی سے یہ پھیل چکی ہے اور کل نیتن یاو نے لبنان کو بھی دھمکی لگائی اس نے کہا ہے کہ مکمل طور پر لبنان کو تباہ کر دیں گی اگر حزباللہ والوں نے فائرنگ اور وہاں سے وہ جو میزائل مار رہے ہیں وہ انہوں نے بند نہ کیے تو مکمل طور پر ہم لبنان کو تباہ کر دیں گے لبنان دیکھیں وہ تو الٹوگیدر ڈیفرنٹ قسم کی فورس ہے وہاں پر حزباللہ تو وہ مطلب گوریلا فورس نہیں ہے حزباللہ کے پاس آپ اگر دیکھیں تو فرنٹ لائن پر لڑنے والے پروپر سولجرز ہیں جو کہ انویڈ کر کے علاقوں پر قبضہ کر سکتے ہیں ان کے پاس اس طرح کی آرمی ہے گوریلا فورس بھی ہے ان کے پاس آپ کو پتا ہے حماس کے علاوہ حزباللہ کی بھی ٹرنلز ہیں وہاں پر لبنان کے اندر حزباللہ وانوں کی بھی ٹرنلز ہیں وہ بھی ٹرنل وارفیر پہ کافی زیادہ انہوں نے بھی کام کیا ہوا ہے اور ادھر بھی وہاں پر لبنان میں بھی اسی طرح کی ٹرنلز آپ کو حزباللہ کے ٹرنلز ملتے ہیں وہاں پر تو یہ نئے قسم کی گوریلا وارفیر ہے جو کہ میڈلی اسٹ سے دنیا نے سیکھی ہے جدب پہلے اس طرح کی گوریلا فورس آپ کو کہیں پہ دنیا میں نظر نہیں آتی جو زمین کے اندر لڑتی ہو